السلام علیکم یا خاتم النبیین سب سے پہلے جناب سپیکر میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر آجزی سے شکر ادا کرتی ہوں اور یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کس طرح قدرت کے نظام میں پہلے انسان کو مشکلات سے گزارنا اور پھر اس کو عزت سے نوازنا ہوتا ہے تو میں آپ سب کے بحاف پہ بھی میں خود بھی سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جناب سپیکر میں آپ کو اور ڈیپیٹی سپیکر زہیر اقبال چنر صاحب کو سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر منتخب ہونے پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی قیادت میں یہ ایوان جو ہے جمہوری اصولوں کو اور جمہوریت کے پرچم کو سر بلند رکھے گا انشاءاللہ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہاں پر اپوزیشن کے فاضل ارکان موجود نہیں ہے میرا دل تھا کہ وہ یہاں ہوتے پلٹیکل پروسیس میں ڈیموکراتک پروسیس میں وہ شامل ہوتے کیونکہ جمہوری کارکن جو ہے ہم سب سیاسی اور جمہوری کارکن ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں جدو جہد میں سیاست میں مقابلہ کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے پہ بھی بہت مشکل وقت آئے اور انتہائی مشکل وقت آئے اور بہت لمبا عرصہ وہ مشکل وقت رہا جب ہر چیز ہمارے خلاف تھی مشکلات تھی مسائب تھے ظلم بربریت کا نشانہ بنایا گیا لیکن اللہ تعالی کا شکر ہے کہ یہاں پر میرے موجود ہر رکن نے اور ہم نے بطور جماعت ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑا کرنا آج اگر آپوزیشن موجود ہوتی میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی آواز بلند کرتی تو مجھے خوشی ہوتی وہ آج یہاں نہیں ہے لیکن میں وہ غائبانہ طور پر یہ سیٹس ان کی خالی ہیں تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سب کی بھی وزیرعالہ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں ان سب کی بھی وزیرعالہ ہوں ان کی بیٹی ہوں ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا اور میں آپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میرے دفتر کے دروازے میرے دل کے دروازے میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت ٹوینٹی فور سیون ان کی لئے بھی اسی طرح کھولیں جس طرح میری جماعت کے کارٹن کے لئے کھولیں اور جنابی سپیکر میں محمد نواز شریف صاحب کا محمد شہباز شریف صاحب کا اپنی پوری جماعت کا اپنے ایک 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 ایم پی اے کا اپنے ایک ایک کارکن کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف مجھے اس منصب کے لئے نامزد کیا بلکہ میرا ساتھ دیا مجھے سپورٹ کیا تو میں تہے دل سے آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں پیپلز پارٹی کا آئی پی پی کا کاف لیگ کا اور جو زیڈ لیگ کے ایک رکن ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا میں سب کا تہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں اور یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جتنی وزیرعالہ مسلم نون کے لیے ہوں اتنی وزیرعالہ میں آپ کے لیے بھی ہوں اور آپ سب کے ساتھ مل کے ایک ڈریم ٹیم کی طرح میں کام کرنا چاہتی ہوں میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں اور میں اس کے بعد پاکستان کے پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس منصب کے لیے مجھے نامزد کیا اور یہ ہر سیاسی کارکن جو ایک جدو جہد سے گزر کر کسی مقام تک پہنچتا ہے میرا یہاں پر موجود ہونا اس ہر سیاسی کارکن کی خدمات کا اعتراف ہے اس کے لیے ایک شاباش ہے اور پھر اپنا یہ عزاز جو آج ایک تاریخ بنی ہے مجھے اگر آپ مائنس بھی کر دیں لیکن یہ ہر اس پاکستان کی بیٹی کا عزاز ہے ہر اس پاکستان کی بہن کا عزاز ہے ہر ماں کا عزاز ہے کہ آج کرسی پہ پاکستان کی پہلی خاتون اور امید کرتی ہوں جناب سپیکر دعا کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی چلتا رہے اور یہاں پر کوئی اور خاتون میری جگہ لے جب یہ ختم ہو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک مشکل مرحلے سے گزر کر یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ ہیومن نیچر ہے ایک نیچرل آؤٹکم ہوتی ہے کہ جب آپ مشکلات سے مسائب سے ظلم کا نشانہ جب آپ بنتے ہیں انتقام کا نشانہ بنتے ہیں وکٹمائزیشن کا آپ نشانہ بنتے ہیں تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ ہوگا آپ کے دل کے اندر بدلے کا جذبہ ہوگا لوگ درتے بھی ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جناب سپیکر کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے بلکہ اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے مخالفین کی جنہوں نے مجھے ظلم کا نشانہ بنایا انتقام کا نشانہ بنایا میں تہے دل سے ان کی شکر گزاروں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مجھے امتحانات سے جو جن امتحانات سے گزر کر میں یہاں پہنچی ہوں جس میں ڈیت سیلز شامل ہیں جس میں قید تنہائی شامل ہے جس میں بغیر کسی قصور کے کئی سال عدالت کی رہداریوں میں تھکے کانا شامل ہے اپنے سامنے اپنے والد کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے والد کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے اپنی ماں کا گزر جانا شامل ہے اس میں یہ سب تکالیف کے بعد بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے مخالفین نے میرے پہ بڑا احسان کی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ایسی سٹرگل سے گزارا ہے ایسی ٹریننگ سے گزارا ہے کہ جس کا کوئی نیمل بدل نہیں اور آج جہاں پہ میں کھڑی ہوں اس میں اس سارے پروسس کا جس مجھے میرے مخالفین نے گزارا ہے اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے تو میں دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں جنابی سپیکر میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک تاریخ بن رہی ہے یہ ہر خاتون کی فتح ہے ہر بیٹی کی فتح ہے ہر ماں کی پتح ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ہونا بیٹی ہونا آپ کے خوابوں کی تابیر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے میں اس موقع پہ اپنی شفیق مرہوم والدہ کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے نوئنگلی اور انوئنگلی ایسے حالات کے لیے تیار کیا جس کا ان کو شاید نہیں اندازہ تھا کہ مجھے ان سے گزرنا پڑے گا میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے وہ فیزیکلی میرے ساتھ آج موجود نہیں ہے لیکن سپیرچولی وہ ایک میانیول کی شکل میں جو وہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا گئی ہے اس شکل میں وہ میرے ساتھ ہر لمحہ موجود ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور جس طرح انہوں نے مجھے جو مجھے تعلیم دی جو انہوں نے مجھے ٹریننگ دی کہ مشکلات میں وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے اور تب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے اور آپ کو تف ہونا پڑے گا انہوں نے سکھایا کہ مشکلات کا سامنا حوصلے سے کیسے کرتے ہیں کس طرح مضبوطی سے مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے کسی طرح جتنی بھی مشکلات مسائب آئیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا تمیز اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا تو میں آج اپنی والدہ کو بھی اور قوم کی تمام ماں کو میں خلاج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر میں اپنی جو درسگائیں ہیں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے میں خصوصی طور پر ان کا بھی اپنی اساتذہ کا اپنے جو جو پرنسپلز تھی ہیڈ میسٹریس تھی میں سب کا تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کانونٹ آف جیزن میری جہاں میں دس سال رہی فرم در پری نرسری تو گریٹ ٹینٹھ ان کا لہور کالیج فر ویمن تب یونیورسٹی نہیں تھی جہاں سے میں نے ایف ایسی کی اور پنجاب یونیورسٹی جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا میں ان سب کو اکھنالج بھی کرنا چاہتی ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں بہت اس کرسی پر اللہ تعالیٰ نے اور آپ سب نے مجھے بٹھایا ہے جس کرسی پر نواز شریف صاحب جیسے ویجنری ایک ویجنری لیڈر نے اس کرسی سے بہت ترقی کی منازل تے کی اور پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے نوازا جو شاید اور کسی کے حصے میں نہیں آیا جس میں وہ پھر جو ایٹمی پاکستان ہے جو اٹامیک ایکسپلوزنز انہوں نے کیے پاکستان کے دفاع کو آنے والے وقتوں کیلئے انہوں نے ناقابل تصفیر بنایا وہ اعزاز محمد نواز شریف کے حصے میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کرسی پر وہ شخص کبھی بیٹھا تھا جس کو پاکستان کے عوام نے اللہ تعالیٰ نے پچیس کروڑ عوام میں واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تین بار وزیراعظم بنایا اور میری بہت خوش قسمتی ہے جناب سپیکر کہ آج ان کی رہنمائی ان کی گائیڈنس ان کی ہینڈ ہولڈنگ مجھے اویلیبل ہے جس دن سے میں میری نامزدگی ہوئی بطور وزیراعظم پنجاب اس دن سے نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک منٹ جو ہمارا اگلے پانچ سال کا پلان ہے وہ ترتیب دیا انہوں نے میٹنگز کو لیڈ کیا اور اتنی ویلیبل ایڈوائیس مجھے دی ہر روز کہ میں شاید اگر سو سال بھی کام کرتی رہوں تو وہ تجربہ جو ان کا ہے ماشاءاللہ اس کا مجھے فائدہ اٹھانے کا انہوں نے پورا محقہ دیا تو یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں یوتھ کو آج یہ میسیج دینا چاہتی ہوں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں یوتھ میرا بہت بڑا کنسرن بھی ہے اور میرا بہت بڑی میری ذمہ داری بھی ہے ان کے بارے میں بات ڈیٹیل میں میں ابھی کرتی ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو قوم کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کریں ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں کیونکہ والدین کی دعائیں انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی جہاں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تو میرے جتنے یہاں پر ینگ لوگ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں جو عمر سیدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ سب دیکھیں کہ ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں لے جاتی ہے اور پھر جناب سپیکر اس کرسی پر وہ شخص بھی رہا ہے جس کو پنجاب خادم اعلیٰ اور پنجاب سپیڈ کے نام سے یاد کرتا ہے ان کی صلاحیتوں کا شہباز شریف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں ان کی صلاحیتوں کا ان کی کار کردگی کا ان کی سپیڈ کا اطراف صرف پاکستانی نے صرف پنجاب کی عوام نے پوری دنیا میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور میں یہ جانتی ہوں کہ میرے لیے جس کرسی پہ آج میں بیٹھی ہوں اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے آپ سب نے بٹھایا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے کندوں پر آ پڑی ہے جس میں پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو غربت اور مہنگائی کی چکی میں مشکلات کی چکی میں پس رہیں اور پھر میرے پیچھے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر رہنماء ہیں وہ سب میرے منٹرز ہیں ان کی لیگسی کو آگے بڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے میرا مقابلہ کسی مخالف سے نہیں ہے میرا مقابلہ میری جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے جائنٹس کے ساتھ ہیں ان کی کارکردگی کے ساتھ ہیں اور نہ صرف یہ کہ میں نے ان کی لیگسی کو آپ ہول کرنا ہے انشاءاللہ بلکہ اس کو آگے بڑھانا ہے مجھے پتا ہے میرے ساتھ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز اسوسیئیٹڈ ہیں میں نے ان ایکسپیکٹیشنز کو صرف میٹ نہیں کرنا میں نے ان ایکسپیکٹیشنز سے ابو اینڈ بیونڈ میں نے پرفارن کرنا ہے جنابی سپیکٹر آج سے پہلے میری شناکت ایک سیاسی کارکن کے طور پہ تھی ایک جماعت کے نمائندے کے طور پہ تھی لیکن آج بطور وزیرعالہ پنجاب میری ہر رکن جو اس معزز ارکان کا معزز رکن ہے میرے لیے قابل اعترام ہے چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھا ہو یا وہ آپوزیشن بینچز پہ بیٹھا ہو میرے لیے سب قابل اعترام ہے میں سب کے منڈیٹ کا اعترام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سیاسی تفریق سے بالا تر ہو کر وہ سب میرے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ ہم سب یہ پورا ایوان مل کر پنجاب کے عوام کی صحیح معنیوں میں دن رات ایک کر کے خدمت کر سکے اور میں ہمارے جو ایلائز یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں جو ہماری اپوزیشن آج یہاں موجود نہیں ہے ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے حلقے کے کوئی مسائل ہے اگر آپ کے حلقے کے عوام کے کوئی مسائل ہے تو میں آپ کی اسی طرح معاونت کروں گی اسی طرح آپ کے لیے ایویلیبل اور اکسیسیبل رہوں گی جس طرح میں پی ایم ایل این کے ایم پی اے کے لیے کیونکہ اب میں مسلم لیگ نون کی وزیر اعلیٰ نہیں اب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ منصف دیا ہے تو میں پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی اکروس پولیٹیکل ڈیوائیٹس میں ان کی نمائے گا اور مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ پانچ سال بہت تھوڑے دن کے چوبیس گھنٹے بھی بہت تھوڑے ہیں میرے سامنے آج وہ بچہ ہے جو اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر رہا سکول سے باہر ہے تعلیم کی سہولت اس کو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے میسر نہیں ہے آج میرے سامنے وہ مریض بھی ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج وہ فورڈ نہیں کر سکتا اور ہاسپٹلز کے دھکے کھاتا ہے اس کو دوائی نہیں ملتی ٹائم پر میرے سامنے آج وہ نوجوان بھی ہے جس نے تعلیم بھی حاصل کی ہے اس کے پاس ہنر بھی ہے لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے روزگار نہیں میرے سامنے آج وہ یتیم بچے ہیں جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہونے چاہیے تھے لیکن وہ گلی محلے سڑکوں پر جو ہے وہ رلتے ہیں وہ بچے بھی آج میرے سامنے ہیں اور وہ یتیم بچے جن کے سروں پر آسرہ نہیں ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں ہیں اور میرے سامنے آج وہ ہر ماں اور وہ بچہ ہے جو غزائی کمی کے بچے شکار ہیں اور سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ آج آج اس کا تناسو بہت بڑھ گیا ہے بلکہ قابل فکر حد تک بڑھ گیا ہے اور بروقت سکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور آج ہم نے میرے سامنے وہ چھوٹا کسان ہے جس کا آمدنی کا ذریعہ جس کے اوپر ہماری اکانومی چلتی ہے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کی مدد کے لیے حکومت پنجاب پہنچیں میرے سامنے آج وہ جب آپ ٹرائول کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سڑکوں کے کنارے صبح صبح سردیوں گرمیوں دھوپوں چھاؤں بارشوں آپ کو لوگ گروپس میں کھڑے مزدور نظر آئیں گے جو اپنی مزدوری کے لیے کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں آئے اور ہمیں مزدوری ملے تو میرے سامنے اس کی بھی جو آسانی ہے آسودگی ہے وہ بھی میرے سامنے آج اور جنابی سپیکر یہ جو میرا بہت کٹھن وقت گزرا ہے پیچھے چھے سات سال دو ہزار سولہ کے بعد آج تک اس میں ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایفلونٹ گھر میں پیدا کیا لیکن یہ جو مشکلات اور مسائب میں نے سے میں گزری ہوں اللہ نے گزارا ہے اس سے مجھے جو پیریفری پر لوگ ہیں مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا موقع ملائے مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع ملائے میں سات آٹھ سال میں عوام میں رہی ہوں اور مجھے ان کے مسائل کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ آج حکومت سے نواز شریف سے مسلم لیگ نون سے اور جو بھی آج حکومت میں شامل ہیں ان سے وہ کس قسم کی توقعات رکھتے ہیں مجھے احساس ہے ان کی مشکلات کا اور مجھے پتہ ہے وہ کیا مشکلات ہیں اسی لیے جناب سپیکر کل سے نہیں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عوض کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر جاؤں گی اور منشور پر عمل درامت آج سے شکل ہوگا ہے میرا عوام کے ساتھ بہت وقت گزرائے کئی سال گزریں ماشاءاللہ میرے لیے عزاز کی بات ہے تو ان کے کیا مسائل ہیں اس کا ادراک ہے مجھے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت کامپریہنسیو بہت ایکسٹینسیو ایجنڈا جو ہے ترتیب دی ہے جس کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ تعالی ہنگامی بنیادوں پر وار فٹنگ پر آج سے شروع ہوگی اس میں سب سے پہلے جو معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے جو بزنس من ہیں چھوٹے بزنس من ہیں بڑے بزنس من ہیں درمیانے سائز کے ان کے بزنسز ہیں میرا ویجن ہے کہ پنجاب کو ہم ایک جو ایکنومک حب بزنس کا حب بنائیں اور اس قسم کی سہولیات ان کو دیں جو پہلے شاید کبھی نہیں ملی اور ان کو وہ والے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کاروبار کرنا ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے حکومت کا کام جو ہے وہ پالسی بنانا ہے حکومت کا کام انیبلنگ انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا ہے حکومت کا کام ریگیلیشن ہے حکومت کا کام کاروبار کرنے والوں کو انسینٹیو دینا ہے ان کو وہ محول دینا ہے جس میں ان کو کہیں بھی کوئی لائسنس لینا اور کوئی ان کو کنیکشن لینا ان کو کوئی تکلیف نہ آئے اور جو بیوروکراتک ہرڈلز ان کے درکھڑے کر کیے جاتے ہیں یا کوئی ریڈ ٹیپیزم ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایک ایسا سسٹم لے کر آؤں اگر کسی کو ٹیلیفون کنیکشن چاہیے وہ کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہے اس کو ٹیلیفون کنیکشن چاہیے اس کو بجلی کا کنیکشن چاہیے اس کو گیا کا کنیکشن چاہیے اس کو کوئی سیاسی دفاتر میں سے کوئی اجازت نامہ چاہیے جنونلی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو جنابی سپیکر میں چاہتی ہوں کہ وہ دربدر خوار نہ ہو اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنے کاروبار حکومت چلا رہی ہے اس وقت اس کو بھی ہمیں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں تبدیل کرنا چاہیے میرا کام ہے پنجاب میں پالیسی بنانا میرا کام ہے پنجاب کے اندر انیبلنگ انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا میرا کام ریگلیشن ہے وہ ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بزنس کمیونٹی کو پورا فسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ لوگ اپنی انویسمنٹ لے کر آئیں جو ایکنومک ریوائیول ہے وہ شروع ہو اور ترقی کا پیہ پنجاب میں انشاءاللہ تالہ چلنا شروع ہو پھر گوننس کا افیکٹیو موڈل دینا میں چاہتی ہوں کہ بڑا ایجائل نیبل گوننٹ کا جو ہمارا کونسپٹ ہو گوننس کا کونسپٹ ہو ٹرانسپیرنٹ ہو جو بھی میرے کابینہ کے ارکان ہوں گے اور بیروکرسی کو میں یہ کہہ چکی ہوں اور میں اپنے ایک جو میری پہلی میٹنگ تھی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کہ میری زیرو ٹولرنس ہے کرپشن کے لیے ایسا ٹرانسپیرنٹ ایسا ٹرانسپیرنٹ ہم کوئی میکنزم لائیں گے انشاءاللہ تالہ کہ جو یہ رشوت اور یہ ہر جگہ پر جو اپنا اپنا یہ جو پلفریج ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم ایک افیکٹیو سسٹم لے کر آئیں گوننس کا ایک افیکٹیو موڈل لے کر آئیں جس میں ٹائم لائنز ہوں ہر منصوبے کو جب کنسیف کیا جاتا اس کو ٹائم لائنز کے ساتھ باؤنڈ کیا جائے اور اس کے بعد ان ٹائم لائنز کی ایک کمپلیشن جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ وہ میری ذمہ داری انشاءاللہ وہ میں کروں گی اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ حکومت سنبھالتے ہیں اس کے بعد آپ کا عوام کے ساتھ جو ایکچلی تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو میری ایک یہ بھی ہم میں اس چیز پہ بھی میں نے کام کیا ہے کہ میری ہیلپ لائنز کھلی ہوں چاہے وہ یوت کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے ہوں یا وہ عام انسان کے لیے ہوں اور مجھے ہر پروجیکٹ پہ فیڈبیک ملے عوام کی مشکلات کا دائریکٹ جو ان کا ایکسس ہے وہ میرے آفیس تک ہو میں خود بھی کال سنوں گی انشاءاللہ ان کا جو ہیلپ لائنز ہیں ان کو میں خود مانٹر کروں گی جو رسپونس ٹائم ہے اس کو میں منمم بناوں گی تاکہ ہم عوام کے خادم ہیں ہم یہاں کرسی لے کے مراحط لے کے نہیں بیٹھ سکتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں جناب سپیکر کیونکہ نیربانی جناب سپیکر میں اب کیونکہ سب سے پہلے اب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بہت دور نہیں ہے تو میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک ریلیف پیکج الحمدللہ بنایا ہے نگے بان کے نام سے جس میں تقریباً 65 سے 70 لاکھ جو سامان ہے رمضان کا جو پیکج ہے وہ ان کے گھروں پر ڈلیور ہو گا کیونکہ عوام کو ان کا حق بھی کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے گورنمنٹ کی میں سمجھتی ان کا حق اس طرح جب میں کتاروں میں ان کو لگا دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اس طفعہ یہ ایک نیا موڈل ہے لیکن عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اس میں جو ہماری مشینری ہے بیوراکٹرسی ہے ان کو بھی ایک ہسٹورک اور ایک ہیروائک ایفٹ کرنی پڑے گی لیکن وہ کمیٹڈ ہیں اس بات پر انہوں نے مجھے گیارنٹی دیے کہ وہ اس کو ایفیکٹیو اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے وہ دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم رمضان سستے رمضان بازار بھی لگائیں گے ان کی بھی ایفیکٹیو مانیٹرنگ شروع ہوگی اور پرائیس کنٹرول کمیٹیز کو ایفیکٹیو کرنا ان کی ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن اور آج سے آج سے میں اور آج سے میں جو پرائیس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کے اجلاس شروع کر رہی ہوں تاکہ جو بھی مقرر کردہ نرخ ہے اس سے ایک روپیہ زائد جو ہے وہ عوام کو چارج نہ کیا جائے اور جنابی سپیکر جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پنجاب کے پاس بلکہ پورے پاکستان کے پاس کوئی ریلائیبل ڈیٹا نہیں ہے سوائے بی آئی ایس پی ڈیٹا کے لیکن بی آئی ایس پی کا جو ڈیٹا ہے وہ تمام جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ ان کو کور نہیں کرتا اور کیونکہ اگر آپ کا جو جس کو ریلیف پہنچانی ہے آپ نے اور جو شخص غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے یا اس سے تھوڑا اوپر بھی ہے ساٹھ ہزار روپے سے نیچے نیچے جتنے افراد ہیں جن کی منتھلی انکم ساٹھ ستر ہزار روپے ہے اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مستحقین ہیں جن کی مدد کرنا ہم سب پہ فرض ہے ڈیٹا نہیں ہے اور جو ڈیٹا کی عدم موجود کی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ابھی ہمیں اویلیبل ڈیٹا پہ رلائے کرنا پڑا ہے لیکن میں نے چیف سیکیٹری صاحب سے کہا ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر پورے پنجاب کا سروے ہونا چاہیے اور ہمارے پاس accurate ڈیٹا ہونا چاہیے کہ پنجاب میں کس کو کس چیز کی ضرور ہے کیونکہ ابھی ڈیٹا سکیٹڈ ہے پاکٹس میں ہے تو میں یہ سمجھ دیوں کہ پنجاب کے پاس ایک effective reliable centralized ڈیٹا کی موجودگی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے سارے انیشیٹیوز اسی چیز پر based ہوں گے اب میرے دل کے بہت قریب جو ایک میرا agenda ہے میرا mission ہے وہ پنجاب کے جو youth ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آنے میں اس کے لیے جناب سپیکر اور میں جناب سپیکر اس پہ میری خصوصی میرا interest بھی ہے میری توجہ بھی ہے اور اس کو میں انشاءاللہ آج سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور اس میں میرے جو میرا پورا plan ہے وہ ready ہے اور اس میں بہت طرح کے منصوبے ہر طرح کی جو youth ہے اس کو cater کرنے کے لیے میں نے جو اپنے programs ہیں وہ بنائے ہیں اور پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی بچہ میریٹوریس ہے پورا اترتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے عالی تعلیم کے لیے اس کے لیے حکومت پنجاب اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی انشاءاللہ اور اس کے لیے ہم نہ صرف ایک جو پنجاب education endowment fund جو ہے پیف نہ صرف اس کو revive کریں گے آگے بڑھائیں گے fee reimbursement scheme ہے جس میں جو fee دے چکے ہیں ہم ان کی fees ان کو واپس کریں گے بلکہ میں چاہتی ہوں کہ بہت bright بچے لڑکے لڑکیاں ہمارے ایسے ہیں جو جن کے پاس وہ capability ہے جن کے پاس وہ merit ہے جن کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں کہ ان کو ivy league universities میں اور دنیا کی renown ڈ یونیورسٹیز میں ان کو داخلہ ملے لیکن وہ ان کے وسائل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تو میں آج ہم تھوڑے سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ وسائل کی بھی کمی ہے اور حکومت کے پاس کوئی ایسا economic situation آپ سب کو پتا ہے تو میں آج ایک ہم merit criteria decide کریں گے جس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو تعداد ہم مقرر کریں گے اس تعداد میں جو بچہ اس میرٹ پہ جو بچہ 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 جو نوجوان بچہ 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 اس merit پہ پورا ہوگا اس کا اترے گا اس کا جو international renown ڈ یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں یا وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں اس میں پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پر جا ودا کرے گی انشاءاللہ اس کے علاوہ یوتھ کے لیے میرے پاس ایک یوتھ لون پروگرام ہے نواز شریف صاحب نے دو ہزار تیرہ میں پہلی ذمہ داری جو مجھے دی تھی ولا extensive انہوں نے پرائی منسٹرز یوتھ پروگرام انہوں نے لانچ کیا تھا جس کے نیچے بہت ساری سکیمز تھی تو وہ سب سکیمز کو انشاءاللہ ہم ریوائیو کریں گے اور اس میں ہمارے انٹرسٹ فری لونز شامل ہیں اس کے اندر ہمارا یوتھ کی ٹریننگ سکیمز شامل ہیں اس میں سمال بیزنس لونز سکیم شامل ہیں اس میں یوتھ لیب ٹوپ سکیمز شامل ہیں لیب ٹوپس چاہیے لیب ٹوپس دیں گے آئی پیڈز چاہیے آئی پیڈز دیں گے ٹیبلٹس چاہیے ٹیبلٹس دیں گے انشاءاللہ اللہ اور جو آپ کی ریکوائیمنٹ ہے ہم حکومت پنجاب کے وسائل میں نوجوانوں کو کے لیے اور سٹوڈنس کے لیے میں مہیا کروں گی حاضر کروں گی انشاءاللہ اور اس کے علاوہ ہمارے انٹرنشپ پروگرامز ہیں میں بہت سارے اداروں میں اس وقت انٹرنشپ پروگرامز چل رہے ہیں لیکن وہ پیڈ نہیں ہے تو میں نے اپنے جیسے پولیس کا ادارہ ہے بڑا اچھا ایفیکٹیولی اس وقت کام کر رہا ہے اور بھی ادارے ہیں تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ انٹرنشپ پروگرامز کو اور زیادہ بڑھائیں اور پیڈ انٹرنشپ پروگرام جس میں کم سے کم جو ایک آپ کے پاس انٹرن آتا ہے اس کی پچیس ہزار مہینے کی جو ہے وہ ہونی چاہیے تو تاکہ وہ ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جو خرچہ ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کا بوجھ بانٹنے کے قابل ہو جائے اس کے علاوہ جو آئی ٹی سٹارٹ اپس ہیں یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے آپ اپنے نیبرز میں دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آئی ٹی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں تو میں اور ہم بہت پیچھے ان سے اور ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس باسلائیت نوجوانوں کی لڑکوں کی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے صرف ان کے کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے ان کی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کاروبار بچے شروع کریں ان کو وہ وسائل ہم مہیا کریں جس کے اندر ان کو جو اماؤنٹ ہم دے سکتے ہیں وہ دیں تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کریں اپنے ساتھ اور لوگوں کو امپلائی کریں اور فری لانسنگ شروع کریں ہم اس کے لیے ان کو جو سٹارٹ اپس کے لیے جو انکیوبیٹرز ہیں وہ بھی بنا کے دیں گے ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر انشور کریں گے کہ جو کام انہیں نے کیا ہے اس کا بھی جو ان کو جہاں پر وہ نوکریاں چاہتے ہیں یا جہاں پر وہ ان کا جو انڈ گول ہے ان کے دماغ میں وہ بھی ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پنچائیں انشاءاللہ اس کے علاوہ جو الیکٹرک موٹر بائیکس ہیں وہ ہم سٹوڈنس کو بھی دیں گے اور نوجوانوں کو بھی دیں گے وہ ہم نے ایک پلان بنا لیا انشاءاللہ تاکہ ان کے پاس ایک اپنی سواری ہو جس پہ وہ اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرنا چاہیں وہ کریں اب کالج یونیورسٹی آنا جانا ہے وہ کریں اور کامیں وہ کریں تو یہ جو ایک الیکٹرک موٹر بائیکس ہیں وہ وہ بھی ہم ایک پلان جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جیسے جیسے میں خود یوت کے ساتھ اپنا انٹریکشن رکھوں گی میرے دروازے چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے چیف منسٹر ہاؤس کے چیف منسٹر اب سن لو نا سن بھی لو نا اور چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے چیف منسٹر آفس کے دروازے تمام طلبات طالبات یوت کے لیے کھلے ہوں گے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل کو سنوں گی پھر ان مسائل کی حل کے لیے یہ ایک آنگوئنگ پروسیس ہے ایولوشنری پروسیس ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو سکیمز ہیں ہم وہ ڈیزائن کریں گے اور دنوں میں انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے اس کے بعد اس کے بعد ایک بہت امپورٹن شعبہ تعلیم کا ایڈوکیشن کا میرا خواب ہے جناب سپیکر ایک ماں ہونے کے ناتے میرا یہ خواب ہے کہ میرا کوئی بچہ پنجاب کا کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے سکول سے باہر نہ اور نہ صرف یہ کہ ان کو ایک سکول میں پڑھنے کا موقع ملے ان کو ایک اچھا تعلیمی محول ملے اچھے کلاس رومز ملے اچھی تیچنگ کوالٹی ملے ان کو اچھی تیچرز کی کوالٹی ملے اور بہترین استاد ملے بہترین محول ملے بہترین تعلیم ملے بہترین جو ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے کھیل کے میدان ہیں ان کی جو جو بھی چیز ہے اس کے لیے ان کو بہترین سہولیات ملے تو اس کے لیے ہم ایکسٹینسیو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز شروع کریں گے نئے ٹیچرز کو بھی انڈک کریں گے اور جب میں ہیلتھ پر پریزنٹیشنز لے رہی تھی تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ ایک وشس سرکل ہے جس کے اندر حکومتیں جو ہیں وہ اس میں الجی رہتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسی جگہ کسی سکول میں کلاس رومز کی کمی ہے کسی سکول میں باتھ رومز کی کمی ہے کسی سکول میں اگر آپ نے آئی ٹی لائب بنا بھی دی ہے تو اس کی اپ کیپنگ نہیں ہوئی اور دس میں سے آٹھ کمپیوٹر خراب ہیں لیکن ان کو کیوں وسائل نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ہے اسی طرح سائنس لائبز میں ایکوپمنٹ خراب ہے وسائل نہیں ہے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں تیچرز نہیں ہیں بچے نہیں ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو میں ایک ایسا موڈل پہ میں کام کر رہی ہوں جس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پہ پاکستان پنجاب کے اندر تقریباً فورٹی نائن تھاؤزن پبلک سکولز ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا موڈل لے کر رہا ہوں جس کے اندر غریب کا بچہ مفت پڑے اور اس میں جو اس کی کوئی ایسا انسینٹیو میں پرائیوٹ آہ کمیونٹی کو دوں میں آہ انویسٹر کو دوں جو اس میں انویسٹ بھی کرے سکولوں کی حالت بہتر بھی بنائے اس کو ایک سسٹینیبل موڈل بنائے اور میں آج یہ اعلان بھی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمیں ایک پورا سکول ٹرانسپورٹ سسٹم دیں گے انشاءاللہ اور کریکلم ڈیولپمنٹ ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف شاید اور کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کریکلم جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ پرائیوٹ سکول سے دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان سے وہ بہت پیچھے ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے ہمیں اس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے اور کریکلم ڈیولپمنٹ میں میری پوری توجہ ہوگی تاکہ گورنمنٹ سکول میں جو بچہ پڑے اس کی تعلیم کا میار بھی وہی ہو جو ایک امیر انسان کی اولاد جب پرائیوٹ سکول میں پڑھتی ہے تو اس کو وہ میار بھی اسی طرح چائل لیبر جو بھٹا کے جو بھٹے پہ کام کرنے والے مزدور بچے ان کے جو تعلیمی وزائف ہیں جو بند ہو گئے تھے ہم ان کو بحال کر رہے ہیں دانش سکول شباز شریف صاحب کا ایک بہت زبردست منصوبہ تھا اور اس کا بھی ہم اس کو بھی بڑھائیں گے میرا یہ دل کرتا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں کم از کم ایک دانش سکول ہو اور کیونکہ دانش سکول کا موڈل یہ ہے کہ وہ ٹوینٹی فور آوز کے لیے دن اور رات کے لیے بچوں کو رکھتے ہیں تو میں اس کا کوئی ایسے موڈل پہ بھی کام کر رہی ہوں جس میں صرف ڈے بورڈرز ہو لیکن کالٹی آف ایڈکیشن ہوئی ہو تو وہ بھی ایک ایڈیشنل ہی ہے میں اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہوں اسی طرح جو سکل ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں اس کے بھی اپ گریڈیشن ان کو نئی موڈن لائنز پہ استوار کرنا نئے ڈسپرنس کو اس میں ایڈ کرنا یہ بھی میری بہت اس پہ بھی میری خصوصی توجہ ہوگی اسی طرح special education children with different abilities جس میں autism شامل ہے میں جب بھی اس پہ presentation لے رہی تھی honorable speaker تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا سنکے کہ چھوٹی سی ایک problem ہوتی ہے بچے کو جس کا علاج اگر بروقت ہو جائے تو وہ disability سے بچ سکتا ہے for example جن کو hearing problems ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بہت سال تک کہ ان کو کیا پرابلم ہے اگر ان کی سکریننگ ہو جائے ان کو وہ کوئی ایسی دیوائیس مل جائے جس سے ان کی جو وہ ہیرنگ کیپیبلیٹی ہے یا وہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے تو اس سے اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آتی اس کو آپ ارام سے مین سٹریم سکول میں بٹھا سکتے اسی طرح بچوں کی نظر کمزور ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا آنکھوں کی کچھ نظر کی پرابلمز ہیں اگر وہ صحیح وقت پر ڈائیگنوز ہو جائے اس کا علاج ہو جائے تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہتر تعلیمی سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے تو میں نے اس طرح کی بہت سارے مسائل ہیں اور ان بچوں کی سیفٹی ان کو ہم ٹرانسپورٹ دیتے ہیں ان کے لئے ابھی ادارے بنے ہوئے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا یہ دل کرتا ہے اور میں یہ کروں گی انشاءاللہ کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں سپیشل ایڈیوکیشن کا ایک عالی ادارہ بنے گا انشاءاللہ جس میں تمام جو بھی جو ڈسیبل بچے ہیں ان کا علاج ان کی لک آفٹر اور ان کے لئے ہم بہتر ٹرانسپورٹ بھی فراہم کریں گے ان کے لئے سیف اور سیکیور جو انبائرمنٹ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بہتر بنائیں گے پھر جناب سپیکر ہیلتھ ایک بہت ایسا سبڈیکٹ ہے جس پہ کام ہوا بھی ہے لیکن ابھی بھی بہت کام ہونے والا ہے تو میری پہلی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں بی ایچیوز رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں تی ایچ کیوز ہیں اس میں جو ڈاکٹرز کی پریزنس کو کابل ڈاکٹرز کی پریزنس کو یقینی بنانا اور وہاں پر پورا ایکوپمنٹ جو جس لیول کی وہ ہے وہاں پر پورا ایکوپمنٹ پروائیڈ کرنا عدویات جو ہیں وہ پروائیڈ کرنا یہ میری اولین ذمہ داری ہے یہ میری پرائیورٹی لسٹ میں شامل ہے اور اس کے علاوہ میں یہ چاہتیوں کے ہر پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا سٹیٹ آف دا ہارٹ ہسپٹل ہو جس کے اندر اگر کوئی ایک شہر کا مریض ہے اس کو علاج کے لیے دوسرے شہر نہ جانا پڑے اور وہ کہتے ہیں اس کو یہ لاہور لے جاؤ اس کو پنڈی لے جاؤ تو میں یہ چاہتیوں کہ پان سال کے بعد جب میں حکومت چھوڑ کے جاؤں تو پنجاب کا کوئی شہر ایسا نہ ہوں جہاں پر ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل نہ ہو جانا اور بجائے اس کے کہ ہم کینسر ہسپٹلز الگ سے بنائیں لیور ان کیڈنی ہسپٹلز الگ سے بنائیں تو میں یہ چاہتیوں کہ جو ایک وہاں پر ایک میجر ہسپٹل ہے اس میں یونٹس بنیں کینسر کا یونٹ بھی بنیں اس کے اندر جو ہمارا کیڈنی اور لیور کے یونٹس بھی بنیں اور اس کے اندر جو بھی جس چلڑن ہسپٹلز بھی بنیں وہ ایک بہت ضرورت ہے عوام کی تو ہر شہر میں میں یہ فسیلٹیز انشاءاللہ پان سال کے اندر اندر ہم دیں گے اور میں جناب سپیکر یہ اعلان کرتی ہوں کہ تمام ایمرجنسیز جو ہیں گورنٹ ہسپٹلز کی ان میں آج سے ہم انشاءاللہ تعالی فری میڈیسنز شروع کریں گے اور اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ جناب سپیکر اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ جناب سپیکر میں یہاں دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ میں یہ دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گی میں نے پہلے کہیں یہ بات کی ہے یہ میری بیٹی جو یہاں پر بیٹھی ہے ایک دفعہ میں مری سے چھانگلا گلی جاری تھی شام کا وقت تھا کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ کا تو اس کی طبیعت جاہب ہو گئی راستے میں میری گاڑی رک گئی میرے ساتھ پورا کانوائی تھا میرے پاس بہترین گاڑیاں تھی سب کچھ تھا لیکن وہاں پر مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے جو پہاڑوں میں بسنے والے لوگ ہیں جو مشکل ٹرین سے میں رہنے بسنے والے لوگ ہیں ان کو اگر علاج کی فوری صرورت پڑ جائے تو وہاں پر ان کی کسی بھی جو میڈیکل فسیلٹی ہے وہاں پر ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے ان کی شفٹنگ ہے وہ ایک اتنا مشکل کام ہے جو شہروں میں بسنے والوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو اس دن میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی کوئی ذمہ داری ایسی دے گا پبلک سروس کی تو سب سے پہلے میں ائر ایمبیلنس کا اعلان کروں اور ہم انشاءاللہ کمنگ ویکس میں ہفتوں میں انشاءاللہ مہینوں میں نہیں ہفتوں میں انشاءاللہ ویڈن ٹویل ویکس ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی ائر ایمبیلنس شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی لیمز اور اپنے جو آزاں ہیں یا اپنی جانے جو ہیں وہ اس بات سے اس فسیلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے گواہ دیتے ہیں کہ جب ان کو نیرس میڈیکل فسیلٹی جو ان کے اس میں نہیں ہوتی ان کے ڈسٹرکٹ میں تو جان بچانے کے لیے لیمز بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک رول ہے جس کو گولڈن آور رول کہتے ہیں کہ سکسٹی منٹس کے اندر اندر مریض کو ایک ایسی فسیلٹی پہ شفٹ کیا جائیں جہاں اس کی جو لائف اور لیمز جو ہے وہ بچ جائے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر جب تک ہر شہر میں یہ فسیلٹی نہیں ہوتی میڈیکل فسیلٹی نہیں ہوتی ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہیں ہوتا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو ائر ایمبلنس اس کو اویلیبل ہو اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت جلد شروع کریں گے اسی طرح جنابی سپیکر ون ون ٹو ٹو کو ہم میں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے ایمبلنس سروس ہے ایک آرگنائزڈ موٹر وے ایمبلنس سروس سروس جو اب وہ شروع کریں تاکہ خدا نہ خاصتہ موٹر وے پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں کا پورا ایک سیپریٹ ون ون ٹو ٹو کا جو ایمبلنس سسٹم میں وہ موجود اسی طرح جو جب بیماری ایک انیشیٹ جب انیشل لیول پہ ہوتی ہے تو اس کی اگر سکریننگ ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کی کامپلیکیشن سے بچ جائیں گے وہ سکریننگ بلکل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس ٹی بی جیسے امراض ایڈوانس سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ علاج بہت مشکل ہو جاتا اور جان بچنی مشکل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی جو ہماری پاپیلیشن ہے اس کی سکریننگ کے لیے بھی جو بھی پرابلم ہے وہ ارلی سٹیجز پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور اس کا علاج ہو جائے تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تندرست ہو کے واپس اپنے زندگی کے طرف واپس لوٹیں وہ بھی ہم سکریننگ بھی شروع کریں گے اور پھر جناب سپیکر نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ دوہزار پندرہ میں بنایا تھا وہ پچھلے کئی سالوں میں وہ کرپشن کا شکار ہوا وہ نیپٹیزم کا شکار ہوا اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو اس کا اصل مقصد تھا کہ جو غریب مریض ہے اس کو بہترین میڈیکل فسیلٹی پہ چاہے وہ پرائیوٹ ہو یا پبلک ہو وہاں اس کا علاج ہو فری آف کاسٹ ہو جس میں کینسر کی سرجریز جس میں کارڈییک سرجریز جس میں جو گردوں کی جو سرجریز ہیں لیور کی سرجریز ہیں یہ سب اس میں شامل تھی تو میں اس کو ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ ہم بہت جل افیکٹیو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پنجاب کی عوام کے لیے ہم لے کر آئیں گے اسی طرح جو مادر اینڈ چائلڈ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر کہ ہم ابھی بھی ان ممالک میں شامل ہیں جس میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ماں جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی زندگی کو خطرہ نہ لاحق ہو نہ اس بچے کی زندگی کو نہ اس کی ماں کی زندگی کو کیونکہ سہولیات کی کمی ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ میری پوری توجہ ہوگی اور جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں پر ہم جو میڈیکل ایکپپمنٹ جس میں الٹرساؤنڈ شامل ہے جس میں اور جو چیزیں شامل ہیں وہ ہم ضرور کریں گے اور افیکٹیو جو لیبز ہیں جہاں پر ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے اس کے لیے بھی ہمیں ایک اچھا منصوبہ انشاءاللہ بہت جلدی میں اس کا اعلان کروں گی پھر میڈیکل اس کا ہیلتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک جز ہے اور وہ نرسنگ ہے میرا نہیں خیال کہ ابھی تک نرسنگ جو نرسز کے لیے جو کام کیا جانا چاہیے اس لیول کا کام ہو رہا ہے حالانکہ شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا اس کے لیے لیکن نرسنگ کی ڈیماند زیادہ ہے اور ہمارے پاس نرسز کم ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ جو ان کو ان کے جو ٹریننگ سکولز ہیں وہ ہم نئے بھی قائم کریں ان کی اپگریڈیشن بھی کریں ادھر ہم جو ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کو ٹرین کریں تاکہ پاکستان کے جو پنجاب کے ہسپٹلز ہیں وہاں پر وہ اپنی بائزت روزگار نرسز کو ملے بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ پوری دنیا میں اگر دوسرے ملکوں سے ٹرین نرسز جا سکتی ہیں پاکستان سے بھی گلف میں جاتی زیادہ تر گلف میں جاتی ہیں لیکن یورپین کنٹریز میں جہاں پی پاکیجز بہتر ہیں پاکستان کی نرس وہاں کیوں نہیں جاتی ہیں وہ جو ان کی ریکوائرڈ جو ان کی ٹریننگ ہے جو ان کی سپیسیفیکیشنز ہیں ان کے مطابق جو نرسز پاکستان سے باہر جوب کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے لیے جو ہم انٹرنیشنل سپیسیفیکیشنز کے مطابق ہم ان کے ٹریننگ سکولز ڈیزائن کریں ان کو وہ ٹریننگ ملے ملک میں کام کرنا چاہتی ہیں ملک میں کام کریں باہر کام کرنا چاہتی ہیں تو باہر جائیں میں فسیلیٹیٹ کروں گی انشاءاللہ اسی طرح جناب سپیکر میں خواتین کے لیے ایک بہتر پنجاب بنانا چاہتی ہوں ایک محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں اور اس میں میں ایک خصوصی ہیلپ لائن شروع کرنا چاہ رہی ہوں اور اس پہ میں نے پلاننگ کر لی ہے جو صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص ہوگی جو عورت اپنے گھر سے تعلیم کے لیے نکلتی ہے روزگار کے لیے نکلتی ہے کام کے لیے نکلتی ہے کسی چیز کے لیے بھی نکلتی ہے ضرورت کے لیے نکلتی ہے تو اس کو ایک سیف اور سیکیور محول انوائیمنٹ پروائیڈ کرنا یہ انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے خواتین کو میں چاہتی ہوں کہ خصوصی ٹرانسپورٹ کارڈز ملیں لڑکیوں کو بھی موٹر بائکس ملیں سکوٹیز ملیں ان کو بھی ان کو بھی قرضے ملیں کوئی کوٹا نہ ہو جتنے قرضے لڑکوں کو مل رہے ہیں اتنے ہی قرضے بلکہ اس سے زیادہ قرضے لڑکیوں کو ملنے چاہیں کیونکہ جب ہماری بیٹی ہماری بہن فائنانشلی آزادی ملے گی تو اسی طرح جو آم ورکنگ ویمن ہسٹوز ہم اور زیادہ بنائیں گے تاکہ جن خواتین کے پاس ان کو ضرورت ہے لیکن ان کے پاس چھت نہیں ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جب کام کرنے جاتی ہیں تو ان کو پروپر عزت والی جو رہائش ہے وہ ملے وہ بھی میں بناوں گی انشاءاللہ اور ان کو جو ورک پلیسز ہیں وہاں پر ان کو پروپر سہولیات واش رومز ہوں ان کے جو ہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے میں خود ماں ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری خواتین کام کرتی ہیں تو ان کا ان کا جو فکر ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی طرف ہوتی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو تو میں انشاءاللہ جو ڈے کیر سینٹرز ہیں میری کوشش ہوگی کہ ہر ورک پلیس پہ ایک ڈے کیر سینٹر کسی خاتون کو حیرس کرنا حراسہ کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے اگر کسی خاتون کو کہیں میری ضرورت پڑتی اور یہاں پر میں اس پولیس آفیسر کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے کل ایک خاتون کی جان بچایا میں انشاءاللہ اپنے دفتر میں بلا کر بھی میں اس کو شاباش دوں گی اور میں جب دیکھتی ہوں کہ یہ پولیس آفیسرز یونیفارمز میں ہوتی ہیں اپنے اپنے اور میں نے کسور میں جب میں آ رہی تھی آپ کے جلسے میں جنابے سپیکر تو میں نے دیکھا کہ جو خواتین پولیس آفیسرز تھیں انہوں نے گنز اٹھائی ہوئی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی فرق نہیں ہے جب when you are in the line of duty تو وہاں پر کوئی جنڈر دسکرمنیشن نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے تو خواتین کو فائننشلی امپاور کرنے کیلئے سوشلی امپاور کرنے کیلئے پروفیشنلی امپاور کرنے کیلئے مریم نواز شریف چوبیس گھنٹے کام کرے گی انشاءاللہ اسی طرح جناب سپیکر ٹرانس جنڈرز کے لئے میں ایک خصوصی پیکج بنا رہی ہوں اس کا اعلان بھی میں بہت جلد کروں گی ان کو بھی مین سٹریم میں ان کو بھی لانا ان کو عزت والا روزگار فرام کرنا اور ان کی طرف جو سسائیٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے خواتین کی طرف جو ذرا مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کی طرف جو ہمارے معاشرے کا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں بہتری لانا ہمارا کام صرف آپ کی جان کی مال کی پروپٹی کی حفاظت نہیں ہے جو ہماری سسائیٹی کی اجتماعی اقل و دانش ہے اس کی بھی حفاظت میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تو جتنی بھی مارجنلائز کمیونٹیز جن میں خواتین شامل ہیں ٹرانس جنڈرز ہیں مائنورٹیز ہیں جس میں شامل میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایک محفوظ پنجاب دوں مائنورٹیز کے بہت سارے ہمارے یہاں پر حضرات موجود ہیں میرے سر کا تاج ہے جب میں ان کو دیکھتی ہوں کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے کسی نے پروس پہنا ہوئے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہی وہ جو ہمارا سبز اور سفید ہمارا جنڈا ہے تو جب اس کے اندر ریپریزنٹیشن ہے ہمارے مائنورٹیز کی تو ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے ہمارے نظام میں بھی ہونی چاہیے اور میں اس نہ صرف محفوظ پنجاب کا جو اقلیتوں کے لیے محفوظ ہو بلکہ ایک ایسے پاکستان کا خواب بھی دیکھتی ہوں جہاں کسی اقلیت کو در اور خوف میں اپنی رات نہ گزاری اسی طرح جناب سپیکر سپورٹس کی منسٹری ایسے رکھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی اور منسٹری نہیں دینی اس کو سپورٹس کی منسٹری دے دو ایک فلر ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک کھیلتا آگے بڑھتا پنجاب ہونا چاہیے جس میں ہر یوسی میں ایک گراؤنڈ مختص ہو جہاں پر بچے جو ہیں وہ کھیل سکتے اور ان کو سپورٹس انفرسٹرکچر بھی پورا موجود ہوں ان کے پاس ان کے لیے ٹریننگ سینٹرز ہوں ان کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز ہوں اور میں اس کو بہت سیریسلی کروں گی انشاءاللہ اس پروگرام کو میں کھیلتا پنجاب کا نام دوں گی اور میں اس چیز پہ بھی ابھی یہ بھی زیرے گوھر ہے تجویز کے جو پنجاب کے 49,000 سکول ہیں ان کی جو گراؤنڈ ہیں ان کو open کر دے شام کو بجائیں اس وسینٹی کے کھیلے وہاں بجائیں اور اسی طرح جنابی سپیکر ایک اور چیز جس کی طرف it is high time that we focus on that and that is digital پنجاب میرا وزن ہے کہ پنجاب میں ہم اس کو digital پنجاب بنائیں تاکہ کتار انتظار فائل اس سے لوگوں کی جان چھوٹے گورنمنٹ کے جو آفیسز ہیں وہ پیپر فری ہوں اور میں پانچ سال کے اندر منمم میکسیمم کتنے وہ یہاں دعویٰ نہیں کرنا چاہتی میرے مائن میں ہیں لیکن منمم پانچ آئی ٹی سٹیز بنا کر جاؤں اور اسی وزن کے تحت میں نے پہلے بھی یہ اعلان کیا تھا ذکر کیا تھا کہ جو گھر بیٹھے جو سہولیات ہیں جس کے اندر فورٹی تھری پنجاب کا مریم کی دستک پروگرام جس میں آپ کو ایک نومنل اماؤنٹ وہ اس سے بہت کم ہوگیا اگر آپ کو کوئی اپنا پاسپورٹ چاہیے کسی چیز کی آپ کو ریجسٹریشن چاہیے کوئی آپ کو اپنے جو ویکل ہے اس کی ریجسٹریشن چاہیے کوئی آپ کو پراپٹی کی ریجسٹریشن چاہیے کاغذات چاہیے لدی اے کی جو سرویسز ہیں وہ چاہیے تو ہم اس کو فورٹی دیں گے وہ آپ کو ریسپونڈ کریں گے آپ کو ٹائم دیں گے کہ آپ اتنے بجے گھر پہ موجود ہوں ہم سرویسز لے کے آپ کی دور سٹیپ پہ آ رہے ہیں اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں جو آئی ٹی پارکس بنے آئی ٹی سٹیز بنے ان کے اندر جو ریناون انٹرنیشنل ٹیک کمپنیز ہیں جن کو ٹیک جائنٹس بھی کہتے ہیں اور جن کو آپ جو وہ ساری پاکستان آئیں میں نے کسی کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ ان ساری ٹیک کمپنیز سے بات کریں ان کو جو انسینٹیف چاہیے جو سہولت چاہیے وہ گورنٹ آف پنجاب ان کو دے گی انشاءاللہ ان کو لینڈ چاہیے ہم لینڈ دیں گے ان کو گریس ٹرکچر چاہیے ہم گریس ٹرکچر دیں گے بولیں انشاءاللہ اسی طرح میں یہ چاہتی ہوں کہ پنجاب کے میجر سٹیز ہیں ان کے اندر یہ یوتھ بہت خوش ہوگی سن کے فری وائ فائی ہو پورے سٹی کے اندر انشاءاللہ تو ہم میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بچے انٹرنیٹ کے لیے پیکجز پے کرتے ہیں ان کے ماں باپ پے کرتے ہیں ان کے لیے فری وائ فائی ہو ہم پائلٹ پروجیکٹ از اپروٹو ٹائپ لانچ کریں گے لاہور کے اندر تیار پروجیکٹ پڑھائے بہت جلدی اس کو ہم لانچ کریں گے لاہور ویل بی فری وائ فائی انشاءاللہ اور اسی طرح جو شہباز شریف صاحب نے ای لائبریز کا کانسپٹ دیا تھا بہت سارے جو سٹوڈنس ہیں لوگ ہیں اس سے مستفید ہوتے تھے اس کو میں ریوائیو کر رہی ہوں انشاءاللہ ای لائبریز پھر سے ریوائیو ہوں گی اور اسی طرح دنیا دیکھیں کیا کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئے جس کو کہتے ہیں مشین لرننگ وہ کہاں سے کہا دنیا میں پہنچ گے اور اسے کتنا کام لے رہے ہیں لوگ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ جو اے آئے ہے اور جو مشین لرننگ ہے ان سکلز کو انہینس کرنے کے لیے بھی اگر کوئی بچہ وہ سیکھنا چاہتا ہے تو پنجاب گورنمنٹ وہ فسیلٹی اس کو پروائیڈ کرے انشاءاللہ اور پھر یہ جو روڈ اور ٹرانسپورٹ ہے میرا ویجن ہے جنابی سپیکر کہ انٹر سٹی اور انٹرا سٹی پانچ سال کے بعد کوئی ایسی سڑک نہ رہے جو خراب ہو اور اس میں ایکسٹینسیولی ہم اس کا پلان بنا رہے ہیں کہ جو انٹر سٹی انٹرا سٹی روڈز ہیں ہم ان پہ کام کر رہے ہیں تاکہ اگر آپ نے ایک شہر میں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کو ٹوٹی سڑکوں پہ سے نہ گزرنا پڑے اسی طرح اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو آپ کو وہ کنیکشنز ملیں آپ کو بہترین سڑکیں ملیں اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں نئی موٹر ویس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں انشاءاللہ پنجاب کے عوام کے لیے انشاءاللہ ہم راستے آسان کریں گے راستے بنائیں گے ان کو آسان کریں گے اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کا جو بڑا زبردست منصوبہ تھا پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے اس کو میں آگے بڑھاؤں گی انشاءاللہ اور جو فارم ٹو مارکٹ روڈز ہیں تاکہ اگر فارمرز اپنی پروڈیوز کو مارکٹ میں پنچانا چاہیں تو اس پہ اس کو جتنی کم تکلیف ہو بلکہ کوئی تکلیف نہ ہو یہ میرا خواب ہے اور پھر جو بڑے شہر ہیں انشاءاللہ تمام جہاں جہاں پر ضرورت ہے جیسے فیصلہ باد ہے جیسے سیال کوٹ ہے جیسے گجرہ والا ہے انشاءاللہ ان تمام ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں ہم میٹرو بس منصوبے شروع کریں گے انشاءاللہ اور میرا یہ خواب ہے جناب سپیکر لہور سے اس کو شروع کروں گی کہ کوئی ایسی سڑک نہ رہے جس پہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ریسپیکٹیبل پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو اویلیبل نہ ہو اور اسی طرح جو ساؤتھ پنجاب ہے اس پہ میری خصوصی توجہ ہوگی وہاں پر اور میں اپنے ایم پی اے سے انشاءاللہ میں روزانہ کی بنیاد پر ان سے میٹنگز کروں گی تو میں اپنی میٹنگز کا آغاز ساؤتھ پنجاب کے ایم پی اے سے کروں گی انشاءاللہ تاکہ ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کے ہر حصے میں مساوی ترقی ہو میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے میری کوئی فیورٹ جگہ نہیں ہے میں پنجاب کی وزیر آلہ ہوں پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عبام کی ذمہ دار ہوں انشاءاللہ اور اسی طرح جنابی سپیکر اب الیکٹرس الیکٹرک جو ٹرانسپورٹ ہے الیکٹرک بسز کا زمانہ ہے تو آہستہ آہستہ ہمیں ایونچلی اسی طرف ہمیں جانا پڑے گا تو بتدریج اس کے اندر تبدیلی لے کر آنا کیونکہ وہ بہت کاسٹ ایفیکٹیو بھی ہے اس کے لیے جو جتنے بھی چارجنگ پوائنٹس ہیں وہ ہم اس کو سب کو پلان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فری ملے سب کچھ اور وہ الیکٹرک ویکرز کی طرف جو ہے وہ اس کو موف کریں کیونکہ ایونچلی ہمیں اسی موڈل کی طرف جانا پڑے گا اسی طرح جناب سپیکر یہ بہت امپورٹن چیز ہے محفوظ پنجاب میرا خواب ہے میرا پروگرام کا نام محفوظ پنجاب ہے جس کے اندر لہور کے اندر پہلا سیف سٹی پروجیکٹ لگا تھا مجھے آئی جی صاحب سے میں نے پوچھا میں نے کہا آئی جی صاحب سیف سٹی بننے کے بعد لہور میں جو کرائم ہے اس کا ریٹ کتنا کم آئے انہوں نے کہا کہ ٹوینٹی فائیو سے تھرٹی پرسنٹ کرائم جو ہے وہ لہور میں نیچے گیا اور سیف سٹیز کے جو کیمراز ہیں وہ صرف کرائم کے لیے نہیں ہیں کرائم کی ڈیٹیکشن کے لیے نہیں ہیں وہ اگر کوئی ٹرافک کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹرافک کے نظام کو بہتری لانے کے لیے اور آپ دیکھیں اب ہم وہ والی اس کے اندر ایکسپرٹیز لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر وہ والا ایکپیپمنٹ لے کر آ رہے ہیں کہ اگر موٹر سائیکل پہ بھی کوئی اسلحہ چھپا کے جا رہا ہوگا وہ پکڑا جائے گا انشاءاللہ تو میں فرسٹ فیز میں پنجاب کے اٹھارہ سٹیز کو انشاءاللہ سیف سٹی پروجیکٹس بنا رہے ہیں اور پانچ سال کے بعد جب ہم یہ حکومت چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو پنجاب کا ہر جسٹرک انشاءاللہ وہاں پر ایکسٹینسیف سیف سٹی پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ اور اس سے جو پرائیم ہے اس کی ٹریکنگ کریمینل کی ٹریکنگ بہت آسان ہو جاتی ہے اور جو یہ ہمارے موجودہ آئی جی صاحب ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے پریزنٹیشنلی بہت کام کیا ہے انہوں نے تھانہ کلچر کو بہتر بھی بنایا ہے میں آج بھی ایک تھانے میں جا رہی ہوں وزٹ کرنے جا رہی ہوں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ پبلک ٹچ پوائنٹ ہے جب کوئی مظلوم کوئی سائل کوئی فریاد لے کے تھانے میں جاتا ہے میں خود جا کے دیکھوں گی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور ایف آئی آر کی ریجسٹریشن میں آسانی اس کے فالو اپ میں انشاءاللہ میں آئی ویل کیپ اٹیب آن ڈاٹ انشاءاللہ یہ مورڈل پولیس سٹیشن ہم بنائیں گے اور زیادہ بنائیں گے مورڈل ویمن پولیس سٹیشن ہم بنائیں گے اور ہر پولیس سٹیشن کے اندر ہمارا ایک ڈیسک ہوگا جو صرف خواتین کے ساتھ ڈیل کرے گا تاکہ اس اور ترامس کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا ٹیکسلہ میں جو واقعہ ہوا پولیس گردی کا جو واقعہ ہوا یہ اس کے لیے میری زیرو ٹولرنس ہوگی میں اس کی بالکل ایک انویسٹیگیشن میں آڈر کروں گے اور میں دیکھوں گی کہ کہاں لیپس ہوا ہے کس کی غلطی ہے اور کتنی اور کیوں ہیں اور اس کو جو ہے ہم ضرور دیکھیں گے اسی طرح میں نے آئی جی صاحب کو یہ کہا ہے کہ جو ہمارا ٹرن راؤنگ ٹائم ہے جو رسپونس ٹائم ہے جب کسی کو پولیس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو کال کرتا ہے انہوں نے کہا کہ فائیو منٹ سے ٹوئنٹی منٹس ہے میں ٹوئنٹی منٹس کو بھی انشاءاللہ نیچے لے کر آنگے کیونکہ میں خود جیل میں رہی ہوں ڈیت سیل میں رہی ہوں اڈیالا جیل میں بھی رہی ہوں نیب کی جیل میں بھی رہی ہوں اور کوٹ لکپت میں بھی رہی ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے قیدیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک رات میری بلڈ شگر ڈراب کر گئی سبیکر صاحب تو میں آوازیں دیتی رہی وہاں پر کوئی نہیں آیا تو یہ جو سسٹم ہے میڈیکل فسیلٹیز کا جیل کے اندر ان کی پروپر سکریننگز تاکہ ان کو جو بھی بیماریاں ہیں ان کی ڈائیگنوسز اور ان کا علاج ہو اور ان کو وہی سہولیات ملیں جو ہم جیل سے باہر لوگوں کو دیتے ہیں میڈیکل کی وہ بھی میں انشاءاللہ ایک کمپریہنسیف پروگرام شروع کروں اسی طرح پنجاب کا پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے ایگریکلچر زراعت اور وہاں پر میری زیادہ ترتبط ایک چھوٹے کسان پر ہوگی انشاءاللہ ہم سمارٹ ایگریکلچر زونز بنائیں گے میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے جنابے سپیکر وہ میکنائزیشن ہے ہم ابھی بھی پرانے طریقوں سے کام کر رہے ہیں پرانے طریقوں سے ہارویسٹ ہو رہا ہے پرانے طریقوں سے ہم چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو ییلڈ ہے وہ بہت نیچے آتی ہے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم میکنائزیشن کریں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب کسانوں نے مجھے انپوٹ دی توکے والی جو مشین ہوتی اس میں ابھی بھی کسان کا ہاتھ کرتا ہے تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جو مشینری ہے ذریعی ایگریکلچر کے لیے جتنی بھی جو ریکوائرڈ ہے ہم اس کو ریائیتی قیمت پر کسانوں کو ہم وہ فراہم کریں اور دیکھیں پنجاب میں ہر سال مشینری نہ ہونے کی وجہ سے میکنائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ناکس ذریعی مشینری ہونے کی وجہ سے تیس لاکھ ٹن گندم اور پینتیس لاکھ ٹن چاول زائیہ ہوتا ہے اور جس کی مالیت چھے سو ارب روپے بنتی ہے اب آپ سوچیں اگر ہم اس کو بہتر کر لیں تو ہم کدھر کھڑے ہوں اپنے اس میں تو جس کسان کو جس قسم کی جو مشینری چاہیے پنجاب گورنمنٹ ون ونڈو آپریشن کرے گی میں یہ ایک چھت کے نیچے ہم ابھی اپنا فرسٹ ٹروٹو ٹائپ بنا رہے ہیں اس پہ بہت کام ہو چکا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کی لانچ ہوگی ایک ہمارا پورا ایک سینٹر ایسا بنے گا جس کو میرا یہ کیونکہ وہاں پر ضرورت زیادہ ہے جس کو میں شروع سوچنیوں کے سائی وال اور رکارہ سے کروں اور وہاں پر ہر جگہ بنے گا لیکن وہاں سے ہم اس کی شروعات کریں گے کیونکہ وہاں سے جو ڈیمانڈ ہے وہ آئی ہے اور وہاں پر ون ونڈو آپریشن کے تحت ایک چھت کی نیچے اگر کوئی کسان انٹر ہوتا ہے اس کو وہاں پر ضرعی کرز میاری خاد میاری بیج بیج ابھی تک ہم باہر سے ایک سپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایکزیک کلچر یونیورسٹریز ہیں ابھی تک اپنا بیج بہتر نہیں کر سکے کیونکہ ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے نہ ہماری توجہ اس طرح تو میری توجہ وہاں بھی ہوگی اور اسی طرح ون ونڈو آپریشن کے تحت ایک پنجاہ اب جب کسان جب انٹر ہوگا تو اس کی ہینڈ ہولڈنگ پوری چاہے اس کو مشینری چاہیے اس کو کرز چاہیے یا اس کو بیٹ چاہیے اس کو خاد چاہیے انشاءاللہ وہاں پر ملے گی اس کو اور وہاں پر میری کوشش یہ ہے کہ ہم وہاں پر گوڈاؤنز بھی بنائیں گوڈام بھی بنائیں تاکہ اگر کسی کسان کے پاس گوڈام کی فسیلٹی نہیں ہے تو وہ وہاں پر اس کو ملے اسی طرح ایک پاکستان میں جو سٹرس فروٹ ہے پنجاب میں سپیشلی سرگودہ کی سائٹ پہ اتنا اچھا وہ ایک منصوبہ ہو سکتا ہے جس کے اندر ہم اس کو جب ایکسپورٹ کریں تو ہماری ایکسپورٹ کتنی بڑھ سکتی ہے ہمارے فروٹ کا سٹرس کا سپیشلی جو ذائقہ ہے وہ دنیا میں کئی بھی نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ بھی ہے لیکن افسوس کس بات کا ہے کہ جو بیماریاں لگتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو سٹرس فروٹ کی پروڈکشن ہے ایکسپورٹ ہے وہ بہت نیچے آئی ہے تو میں اس کی طرح بھی دیکھ رہی ہوں کہ ہم کس طرح سے اس کی جو پروڈکشن ہے اس کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم بہتر بنائیں اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے جو اس کے پولشنگ یونٹس ہیں وہ سب ہم ایکسپورٹ جو اورینٹڈ پولیسیز ہم بنائیں تاکہ وہ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں اور وہ ہمارا ایک بہت اچھا ایک یہ وینچر ہوگا اسی طرح لائف سٹاک ہے جو رورل ایریاز میں بسنے والے لوگ ہیں ان کا لائیولی ہڈس پہ بیس کرتا ہے تو میں ایک خصوصی پیکیج اس کے لیے بھی لا رہی ہوں ہم مویشی فراہم کریں گے مفت دینا ہوگا مفت دیں گے کہیں کسی کو ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت پڑی وہ دیں گے دیکھیں فٹ اینڈ ماؤت ڈزیز اتنی زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس چیز کو ہماری quality of meat quantity of meat اس سے جو ہے وہ بہت افیکٹ ہوئی ہے تو میری یہ کوشش ہوگی دیکھیں دنیا میں پاکستان کا جو گوشت ہے اس کی quality زبردست ہے اور دنیا میں especially گلف کنٹریز میں اس کی بہت زیادہ demand ہے تو میری وہ بھی export oriented انشاءاللہ اس پہ میں دیکھوں گی اور یہ بہت بڑا revenue کا source بن سکتا ہے میں private sector میں بھی لوگوں کو encourage کروں گی کہ وہ اس میں invest کریں اور ہم ان کی مدد کریں گے جو پاکستان کا quality meat ہے اس کی quality کو ہم بہتر بنائیں گے تاکہ وہ export quality اور وہ international markets explore کرنے میں ہم ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ اچھا meat produce کریں اور وہ export ہو یہاں پر بھی استعمال ہو اور اگر کوئی export کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو انشاءاللہ اور پھر ایک اور بہت burning issue ہے بہت بڑھ گئے ہیں ہمارے جو بجلی کے بل ہیں تو میں یہ بہت مشکل لے رہی ہے جس کے اندر foreign relief دینا شاید اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن میں نے ٹیم کو بٹھا دیا کہ eventually ہمیں solar کی طرف solarization کی طرف جانا پڑے گا اور مطلب پوری جو ہماری population ہے اس کو solarization کی طرف جانا پڑے گا لیکن میرا یہ خواب ہے کہ جو چھوٹا consumer ہے جو 300 units and below ان کو جو solar panels ہیں محمدیں اور تاکہ ان کو جو بجلی کے بل ہیں اور وہ ریائیتی جو ان کے جو long term لونز ہیں اس کو ہمیں ان کو تاکہ مہینے کا جب ان کو بل آئے یا مہینے کی جو ان کو کس دینی پڑے کچھ تو ہم خود اپنے پاس سے اس میں ڈالیں گے لیکن جو ان کی financing ہے اس میں جو ان کو مہینے کی کس دینی پڑتی ہے وہ جو بل آج دیتے وہ اس سے بہت کام ہو بٹی کا دیا ہو ہے تو میں اس کو ختم کروں گی جلدی جلدی ہم نے جو اپنی چھت اپنا گھر اس میں ہم میری کوشش ہے کہ یہ بہت زیادہ بنے لیکن ایک لاکھ گھروں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اور اب ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ایک من بس بس اور ہمارے پاس اور ہمارے پاس ایک منٹ بعد میں نہ رہے انشاءاللہ بعد میں اور جو اب ہمارے پاس لینڈ کی وہ اماؤنٹ نہیں ہے وہ قوانٹی نہیں ہے وہ اس طرح کا لینڈ اویلیبل نہیں تو اب ہمیں ورٹیکل جانا پڑے گا انشاءاللہ اس پہ بھی میں کام کریں اور بہت جلدی ہم یہ ہاؤزنگ سکیم جو اپنی لانچ کریں گے اسی طرح ہماری ایک اور بہت امپورٹن سکیم ہے ستھرہ پنجاب ساف ستھرہ پنجاب انشاءاللہ اس میں جو بھی گلی محلوں میں سپیشلی رورل ایریاس کے اندر جو ٹوٹی ہوئی سڑکے گلیاں محلے راستوں میں جو بکھری گندگی ہے سویج کا جو نظام ہے ابلتے جو گٹر ہیں میں نے ان کو کہا ہے چیف سیکیٹری ساپ کو کہ جس کی سب سے زیادہ کھلین ہوگی اس کو انشاءاللہ تالہ گورنمنٹ اور پنجاب آنر بھی کرے گی اکنالج بھی کرے گی انشاءاللہ اور تمام ازلاق کا سکور کارڈ بنے گا ان ساری پرفارمنسز پہ بیسٹ اور وہ سکور کارڈ میرے پاس آئے گا انشاءاللہ